پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے دعوت دے رہا ہوں اپنے معزز دوست کو بھائی کو حضرت مولانا حافظ شہزاد فروکی صاحب کو کہ وہ میں ایک بیت شریف لائیں اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائیں نارے تکبیر ہاتھوں کو اٹھا کر تاجوار خطم نبوف تشریف لائتے ہیں حافظ محمد شہزاد فروکی صاحب نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد و فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّوْنَا عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات محبت صدر و دو سلام پڑھ لیں اللہم صلی اللہم میرے نہائیتی واجب الاخترام قابل ساتھ تقریم و تظیم انتہائی مقصر وقت ہے میں پائن دس منٹ کے لیے میں اپنی طریق درود و سلام کی کاربوزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں کبھی درود و سلام پہ ہمارے گفتگو سننے ہو تو وہ جمعہ کے اندر آجائیں تفسیداً الحمدللہ ایک ایک گھنٹے تک درود و سلام کے حوالہ سے بعد ہوتی ہے ہماری تحریک جو شکرگر سے الحمدللہ جت کی ابتدا ہوئی ہے اب بحمدللہ تعالی پورے پاکستان کے اندر درود و سلام کے حوالہ سے ہم کام کر رہے ہیں اور اس وقت ساٹھے تین سو مقامات مسجد مدارس اور لوگوں کے گروہ اور چوہوں چراہوں کے اندر ہم نے ایسی جگہ منتخب کی ہیں جہاں پہ ہم آقا علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس جماعت کے بانی اللہ اس کو سلامت رکھے وہ بڑھاپے کا عالم ہے عزتِ ماب حضرتِ مولانا گل محمد تحیدی صاحب اللہ پاک ان کی زندگی کے اندر پر کر نصیب فرمائے ایک دفعہ کہہ دیجئے آمین الحمدللہ اس وقت ہمارے شکرگر کے اندر ایسے نوجوان ایسے بڑے بڑے نبی علیہ السلام کے عاشق روزانہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ آقا علیہ السلام کی پارکر آلیہ کے اندر درود و سلام پڑھتے ہیں میں تمہیں بھی دعوت دینے کے لئے آیا ہوں آؤ ہمارے ساتھ چلیں آقا کی ذات پہ درود پڑھنا ہو تین کام کرنے سے میرے آقا کی زیارت پڑی جلدی ہوتی ہے حضور کی ختم نبوت کا کام کرنے سے اور دوسرا حضور کے اہلِ بیتِ اطحار کی خدمت کرنے سے اور تیسرا میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھنے سے ان تین کاموں کرنے سے اللہ کے محبوب کی زیارت بہت جلد ہوتی ہے اگر آپ کو یقین نہیں تو میں چھوٹی سی بچی کی آپ کو بات بتاؤں یہ مصر کے ایک بہت بڑے مصنف ہیں کتابیں لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لوگوں کو سناتے اور سمجھتے بھی ہیں اللہ کے ولی ہے اثر کی نماز کا وقت ہے توجہ کے ساتھ بات کو سمات فرمانا اثر کی نماز کا وقت ہے ابھی وقت بلکل بہت تھوڑا وقت ہے قریب پانی کا کوئی کنوہ نظر نہیں آتا نہ کوئی انتظام ہے پانی کا دور سے جا کے دیکھا تو ایک کنوہ نظر آیا دیکھا تو پانی اس کے بہت نیچری تحب کے اوپر موجود ہے اللہ کے ولی نے دیکھا ابھی نماز جانے لگی ہے ابھی نماز کا وقت ہے نماز میری ضائع ہونے کو قریب ہے دیکھتے کیا ہیں ایک ننی منی بچی کو دیکھا کہا بچہ مجھے پانی کہاں سے لا دو میری نماز کا خطرہ ہے میری نماز جانے والی ہے وہ بچی کیا کرتی ہے کہا اللہ کے ولی ذرا میرے پاس آ جائیے میں آپ کو پانی بتاتی ہوں وہ قریب کنوے کے قریب گئی اس کنوے کے اندر اپنا لپ تھوڑا سا ڈالا تو پانی جو اوپر آ گیا اس اللہ کے ولی نے فوراً حضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا نماز مکمل کرنے کے بعد اس بچی کو بنایا کہا بیٹا میری بات سن کر جانا ویسے نہ چلا جانا کہا بچی یہ بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو تمہیں بتاؤ مجھے یہ پانی کا اوپر آنا اس کے اندر کیا حکمت ہے ننی منی بچی ہے کہا اللہ کے بندے تم تو بڑے اللہ کے ولی ہو تم تو اللہ کے ماننے والے ہو میری بچی کے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے میں صرف دوہ کام کرتی ہوں یاد و رب کی نماز پڑھتی ہوں یا اپنے پیگمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہوں اور اس درود و سلام کی برک سے یہ پانی اوپر آ گیا آئیے درود و سلام پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے اللہ جو میرے پیگمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گھر کے اندر جو پریشانیہ ہے اس کو دور کر دیتے ہیں جو میرے پیگمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں جو میرے پیگمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ مڑائی چکڑوں کو ختم کر دیتے ہیں جو میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیتے ہیں جو میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کے چہرے کو منفر کر دیتے ہیں جو میرے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کے خانے کے اندر بڑھ کر ڈال دیتے ہیں اس کے گھروں کے اندر جو لڑائی چگڑس کو ختم کر دیتے ہیں حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جو روزانہ ایک مرتبہ میرے ٹپی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو جہنم سے بڑی کر دیتے ہیں جو میرے ٹپی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے بڑی کر دیتے ہیں پہ رسلتے جائے جو میرے ڈپی کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے اللہ کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی جو شفاعت فرمائیں گے سب سے جلد شفاعت اللہ اپنے محبوب کی فرمائیں گے جو میرے ڈپی کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے اوکل قیامت کے دن چندت کے اندر یوں تاخل ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ہیں ارے بھائیو فقط بہت کم ہے بتانے کا مقصد یہ ہے جو میرے ڈپی کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنے عرش الہی کا اس کو سایہ میستر فرمائیں گے جو میرے ڈپی کی ذات پہ درود و سلام پڑتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس درود پڑنے والے کا حاشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے ارے سنتے جائے ارے کسی کہنے والے نے درود و سلام کے حوالے سے کہہ دیا ارے دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سیب محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم اور دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم مقصود پہ کونین محمد مطلوب پہ دارین محمد مطلوب پہ دارین محمد اور دن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم گرنا ہوتا آمنہ جایا خلقت کا غم کھانے والا گرنا ہوتا آمنہ جایا خلقت کا گم کھانے والا خلقت مٹھی نیت نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم زہرہ کا دل گم کمارا ہجر نبی پہ پارا پارا زہرہ کا دل گم کمارا ہجر نبی پہ پارا پارا اے گم سباں سرحار پر اٹھی صلی اللہ علیہ وسلم ارے دنیا کے دوانو ارے دنیا کے چھوڑ کر میرے پیگمپر کی ذات پہ درمو سلام پڑھ دے جاؤ ارے میرا یقین ہے اور میں پڑے یقین سے کہتا ہوں اللہ پاک جدے بگر حساب کے چٹنٹ کے اندر لے جائیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ یہ تھے محترم حافظ محمد شہزاد فروکی صاحب جو فضائل درود پہ بہت ہی آلہ گفتگو فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے ہمارے اس گھو کی نوجوان قیادت سیاست سیاست کی قیادت میری مراد جناب چودری محمد قاسم اکرم صاحب ہمارے اس پروگرام میں تشریف الائے ہم نے دل کی آتاگرائیوں سے بوشامدیب کہتے ہیں میں ہم نے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف الائے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اور ننہ سا قطیب محمد بن مزفر گاوہ دیتا ہوں کہ میں ایک بنت شریف الائے اپنے فتاب سے ہمارے دنوں کو محافظ کریں ہمارے دنوں کو محافظ کریں